بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم سکول کو بچے کا دوسرا گھر کہا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچے مختلف چیزوں کو سیکھتے ہیں اس طرح بچے پریکٹیکل لائف کے لئے تیار ہو پاتے ہیں بچے اپنی امتدائی زندگی کا بیشتر حصہ سکول میں ہی گزارتے ہیں اور یوں وہ زندگی کے وہ اصول سکول میں ہی سیکھتے ہیں جو کہ ساری عمر تک ان کے ساتھ رہتے ہیں اس وجہ سے یہ بات بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ بچے کی پرورش اور تعلیم کے لئے اس کو کسی بہت ہی اچھے سکول میں داخل کروایا جائے لیکن ایک ایسے سکول کے بارے میں تصور کریں جس کے بارے میں آپ نے یہ سوچا تھا کہ وہ آپ کے بچے کی تربیت کرے گا وہ سکول آپ کے بچے کو ساری کلاس کے سابنے زلیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کے والد کے طور پر یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کی کار غلط جگہ پر خراب ہو جاتی ہے کول کارلہ نامی اس لڑکی کبھی آج کا دن بورے دنوں میں سے ایک تھا اور آج اس مکمل واقعے کو ناظرین کے کوشت گزار کرنے سے پہلے ناظرین سے التماس ہے کہ اگر آپ فیکٹیکل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اگرامی نکول کا یہ چھ سال کا ہنٹر کمیلا نامی بچہ تھا نکول کو ایک بیماری لاحق تھی اور سونے پر سوا گئی ہے کہ ان کی کار غلط وقت پر غلط جگہ خراب ہوگی چونکہ اس جگہ پبلک سروس نہیں تھی اس وجہ سے اس نے اپنے بس میں جو بھی تھا وہ اپنے بچے کو لنکن الیمنٹری سکول میں وقت پر پہنچانے کے لئے گیا انتہائی کوشش کے باوجود بھی اس کا بچہ سکول میں دو منٹ لیٹ پہنچا اور نکول کو بہت دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کا بچہ لیٹ ہو ہے کیونکہ اس نے اپنے بچے کو سکول میں روتے ہوئے جاتے دیکھ لیا تھا اس کو پتا تھا کہ اس کی بچے کو سزا ملے گی اور آج اس کی گلتی بھی نہیں تھی نکول کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ لاحق تھا اس وجہ سے اس کے لئے روزمرہ کے کام بھی صحیح طور پر کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں خاص کر کے سبو سبو تو اس کو تمام جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے اس نے اپنے بیٹے کی بریک ٹائم میں اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس کو پریشان ہونے سے بچا سکے نکول بغیر کسی سکول کی عملے سے اجازت لیے اس کمرے میں چلی گئے جہاں سب بچے بریک ٹائم میں کھانا کھا رہے تھے اور ادھر جا کر اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا اس نے دیکھا کہ اس کے بچے کو باقی بچوں سے دور کر کے الگ بٹھایا گیا تھا اور اس بچے کے سامنے ایک بڑا کارڈ بورڈ رکھا گیا تھا تاکہ وہ باقی کے اپنے دوستوں کو دیکھ بھی نہ سکے اس کے علاوہ اس کے بچے کو سزا کے طور پر ان سکول والوں نے بیزت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ معصوم بچے وہاں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا اور اس کے معصوم ذہن کے حساب سے یہ سزا اس کے لیے بہت زیادہ سخت تھی صرف دو منٹس لیٹ آنے پر اس قدر سخت سزا کو دیکھ کر اس کی ماں کو بے حد غصہ آیا لیکن شاید اسے بھی ابھی نہیں پتا تھا کہ سکول والوں کو اپنے فیصلے پر بے حد پچتانا پڑے گا نکول اپنے بچے کے ساتھ اس سخت سزا والے رویے کو یوں معاف نہیں کر سکتی تھی اس وجہ سے اس نے اپنا فون نکالا اور اپنے بچے کی اس سزا کی ثبوت کے لیے اس کی تصاویر بنا لی نکول کی ساس نے یہ ساری تصاویر فیس بک پر پوسٹ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرل ہو گئی اور سارا انٹرنیٹ اب ان سکول والوں پر غصے کا اظہار کر رہا تھا اب تمام لوگ جن کو اس سکول کا پتا تھا وہ اپنے طور پر ان سکول والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے سکول انتظامیہ کو کے لوگوں نے کال کر کے برا بھلا کہا اور ان کو دھمکیاں بھی دیں لوگوں میں سے ایک گروپ نے ان کے گھر میں ایک میکینک کو لائیا تاکہ ان کی گاڑی کو ٹھیک کیا جا سکے اور آئندہ کبھی ہنٹر سکول دیر سے نہ پہنچے لیکن اس میکینک نے یہ بوری خبر سنائی کہ آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ خبر پھر سے ببلک ہوئی تو لوگوں نے پیسے جمع کر کے ان لوگوں کو ایک نئی گاڑی لے کر دے دی تاکہ ہنٹر آئندہ کبھی بھی سکول سے لیٹ نہ ہو اس کی فیملی کو اپنے گھر کے باہر یہ نئی کار کھڑی دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی اور یہ بات اب یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ نہ تو سکول والے اس بچے کو یوں قید کریں گے اور نہ ہی یہ بچہ اب اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے سکول سے کبھی لیٹ ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید نئے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید نئے ویڈیوز کے لئے سکرین پر آنے والے لنک پر کلک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فی امان اللہ